اسلام علیکم ہمارے پاس کوئی یادو نہیں ہے کوئی ایسا نسخہ ہم پٹھوں کو تو گرم چیز بھی نہیں ڈالتے ڈال کھلانا تو دور ہم ان کو وہ چیزیں گرم جو چیزیں مستی کرانے والے جو نسخے وہ دکھلاتے بھی نہیں ہیں سو کو دور بھاگتے اس سے پھر بھی ہمارے پٹھے جو کس طریقے سے مستی کر جاتے آپ کے نہیں کرتے تو اس کے لئے تھوڑا ریسرچ کرنی پڑتی ہے تھوڑا پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے تھوڑی میند کرنی پڑتی ہے تب جا کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے یا ویڈیو بننے تو ہم اپنا کوش کرتے ہیں باقی یہ نہیں یہ کہ اس کی ویڈیو دیکھی اس کی ویڈیو دیکھی ویڈیو دیکھ کر ان سے سیکھ کر ہم دو گھنٹوں کے بعد وہ ویڈیو لگے کچھ دوست ایسا بھی کرتے ہیں اپنے ہمارے اپنے ہیں برحال اللہ پاک سب کو خوش رکھے گا تو کرنا کیا ہے آپ کے پاس جن دوستوں کے پاس سپیشل ہی پتھے ہیں جو پتھوں کا شوکرد ہے یا جن کے پاس پتھے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے لئے میرا بہت ہی اچھا مشورہ ہے کہ ابھی دیکھیں کہ سردیاں چل رہے ہیں سردیوں میں ہوتا کہ صبح کے ٹائم جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو سردیوں میں کافی زیادہ پرندے کافی زیادہ ورڈز جو ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں یا جس ٹائم روٹی وغیرہ بنتی ہے کھانا وغیرہ تیار ہوتا ہے آ جاتے ہیں اگر کوئی ہمارے پاس چھوٹا موٹا کوئی گھر میں درکھتے ہیں یا کوئی جہاں سے پانی کی کوئی ڈالی وغیرہ پانی وغیرہ وہاں سے جا رہا ہے تو وہاں پر بھی صبح کے ٹائم سردیوں میں صبح صبح کافی زیادہ جو ہمارے پرندے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو صبح کے ٹائم میں ساکیہ کریں کہ صبح کے ٹائم سوڑا کوئی کھانا وغیرہ خواہ کے تھوڑا لیٹ سے ہی کام پر نکلتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے صبح کے ٹائم جب تک کھانا وغیرہ نشتہ وغیرہ تیار ہو ہو رہا ہے یا آپ نشتہ وغیرہ کر کے جائیں گے دو گھنٹے ڈیٹھ گھنٹہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے پتھوں کو کھول کے چار پائی کے اوپر ہے یا کہ جس جگہ پر پردوں کی آمد ہے کوئی بھی پتھا آ کر اس جگہ پر بیٹھتا ہے اس جگہ پر بیٹھتا ہے اس جگہ پر بیٹھتا ہے تو اسی جگہ پر اپنے پتھے کو کھول کے رکھیں اسپیشلی درخت کے قریب یا یہاں پر پانی کا گزر ہے وہاں رکا تھوڑے گندم کے دانے تھوڑا جب باجرہ تھوڑے روٹی کے جو ٹکڑے ہوتے وہ وہاں پر پھیک دیں تو جو بھی پرندہ آئے گا پرندہ پرندے کے پاس آتا ہے دوسرا کوئی کھانے پینے والی چیز دے کر کواہ ہو چڑیا ہو کوئی بھی وہاں پر آ سکتا ہے اور آتا ہے ٹھیک ہے وہ جیسے آئے گا اس کے پاس ادھر ادھر جائے گا کوئی چیز کھائے گا تو آپ کا پٹھا آٹومیٹکلی اس پر مستی کرنا ہے سٹارٹ ہو جائے گا آپ خودے راؤن ہو جائیں گے آپ تجربہ کر کے دیکھیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو یہ آپ ایک دن دو دن کریں آپ کو بھی بتائیں گے کہ آپ کے پٹھے نے اس چیز کی مستی کی جنگل میں بھی آپ سپیشلی سر جو میں باہر جائیں گے صبح کے ٹائم تو کافی زیادہ پرندے آپ کو جنگل میں مل جائیں گے ٹھیک ہے کافی زیادہ پرندے وہاں پر آپ پٹھے اپنے کو کھوڑ کا توڑا دور رٹ جائیں تو آٹومیٹکلی کوئی نہ کوئی پرندہ آئے گا تو اس پہ آپ کا پٹھا مستی کرے گا اور جو پرندے جو تطر پرندوں سے ڈر کرتے ہیں تو وہ کو آٹومیٹکلی ایک دو دن کے اندر ڈر بھی ختم کر جائیں گے آپ ٹرائے کریں باگی ریزلٹ آپ کو ایک سو دس پرسنٹ ہنڈرین ٹیل پرسنٹ ملے گی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کریں تھیکس فارو آچنگ مائی چینل اللہ پیس